اسلام علیکم ناظرین شرکستان چینل پر آپ سے مسلمان بھائی اور بہنوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جہالت سے برپور ایک ایسی ویڈیو دیکھیں گے جس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے یقیناً توبہ کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح سے اسلام کی سمجھ آ جائے تو بینہ کسی دیر کیے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہمارے نبی الاسلام نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے یہ رقص کا رہن ہے اور جو ان سے ہٹاو ہے پھر قرآن نے واضح فتوہ دیا ہے ان اللہذین فرقو دینہم وکانو شیعہ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ میں بٹ گئے نہ ستمین ہم فی شیعہ اے نبی آپ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے علی بھائی اگلا سوال ہے اب علی بھائی کی ویڈیو بڑے غور سے سنیں گا بڑے انفرومیتے ہیں سوالتے پورا سڑھنے ڈاکٹر تاہل قادری صاحب تو نات وغیرہ کے دوران رقص کرنے کو نہ صرف جائز قرار دیتے ہیں بلکہ ان کی موجودگی میں کئی بابوں کی رقص کی حالت میں جھومنے کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب جن احادیث کا ریفرنس دیتے ہیں ان کی سنادھی حیثیت کیا ہے وہ بابوں والی ویڈیو سے آپ نے دیکھی ہوئی ہے دیکھیں آپ اندھارہ کریں آخری عمریز کے کام کیتا ہوں نے اور ظلم یہ ہے کہ دین کے نام پہ یہ سب کچھ ہوگی ہے یہ اس طریقے سے ناچنا کودنا یہ اتنی بڑی فوش غلطی ہے کہ جس کے اوپر اجمع امت ہے کہ یہ والا رقص اس طریقے سے کرنا ایسے جھومنا اور وہ میں آپ کو بتاؤں وہ جس زبان میں وہ کر رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے وہ کیا ہے تو جھومنے کس بات کے اوپر ہیں یہ اسی طریقے سے جب محفل کرات ہو رہی ہوتی ہے تو عذاب کی آیات پر لوگ کہہ رہے تھے ہیں سبحان اللہ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تو جہاں جہاں عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ سے عذاب جہنم کی اگیسٹ پناہ مکتے تھے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب جہنم آمین اللہمہ اجرنا من النار آمین اور یہ اس پر بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بابے بھی جھوم رہے ہیں وہ تو کسی اور زبان میں ہی وہ گنگنائی جاری ہے جو ویڈیو چل دیئے ہیں ڈاکٹر تنف قادری صاحب علمی آدمی ہے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ وہ جن چیزوں کا سہارہ لیتے ہیں ان کا بھی کیا سور پرانے بزرگ بھی یہ کرتے ہیں آپ حران ہوں گے کہ یہ پہلی دلیل جو ہے نا رقص کی قرآن سے لیتے ہیں سر قرآن سے جان کی امان پاؤں تو آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناؤں تو پھر آپ نے بھی ان بزرگوں کا اور ان کے بڑے پرکوں کا سوٹیہ کا بزاک آپ خود اڑائیں گے کہ ان لوگوں نے کس چیز کو بنیاد ہونا ہے وہ سور سواد کی آیات ہے 41 نمبر آیت ہے آنورڈ پارہ نمبر 23 کے اندر آعوذ باللہ من شیطان رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی دیے میرے بھائی قرآن سے پہلے آعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے ورنہ قرآن پڑھ کے بھی کوئی غلط رزر نکال لے یہ شیطان کے اگر اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس قسم کا کوئی شیطان گوز جائے کہ قرآن میں لکھا کچھ اور ہو اور آپ اپنے ماننے والوں کو کچھ کا کچھ بنا کے بتائیں صحیح باہ مجھے کر رہے ہوتے ہیں یہ جی 41 نمبر ہے سورہ سواد پارہ نمبر 23 حضرت اے عیوب علیہ السلام کا ذکر آپ کو پتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے عزمائش آئی تھی بیماری آئی تھی یہ جو کہتے ہیں جسم میں کیڑے پڑھ گئے تھے اور وہ کیڑا نیچے گیتا تھا اوپر رکھ لیتے تھے یہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے یہ سب اسرائیلی روایتیں وذکر عبدانا عیوب ہمارے بندے عیوب کو یاد کرو اذنادہ ربہو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے چھو لیا ہے تکلیف اور دکھ کے ذریعے اچھا وہ کوئی وسیلہ واسطہ نہیں پیش کر رہے اللہ ہی سفریاد کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ اپنا پاؤں زمین پہ مار یہ ہے ٹھنڈا پانی تیرے غسل کرنے کے لیے اور پینے کے لیے وہ کہہ دے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارے ہیں یہ رکس کی دلیل ہے ہائے 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 کتے پہنچے نظرکار ہائے چھائے وَبَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ تو ہم نے ان کو مزید ان کے اہل بیوی اور بچے جن کے سارے فوت ہو گئے تھے اللہ کہتا ہے ہم نے دوبارہ نئے بیوی بچے دیئے اور اس کی مثل اور عطا کر دیئے رحمتم مننا اپنی طرف سے رحمت وَذِكْرَ عَلِ الْعَلْبَابِ جس میں نصیحت ہے اہلِ اَقْلِ کے لیے وہ کہتے ہیں دی اگر یہ پاؤں مار کے ناچنا حرام ہوتا تو قرآن میں ہی آتا تو اس میں تو صرف پاؤں مارنے کا ذکر ہے یہ تو نہیں کہ وہ پاؤں مارتے ہی جا رہے تھے وہ تو اما حاجر کے لیے بھی جن کو آپ حاجرہ کہتے ہیں لفظ حاجر ہے ان کے لیے بھی سیدنا اسمیر علیہ السلام کے لیے وہ زمزم جاری ہو گیا تھا بخاری میں اشارتان ہے تورات میں درگٹیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے تو وہ تو پاؤں لگنے سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے جو پرانے مفسرین سورہ ازداریات کے اندر پارہ نمبر 27 کے سٹارٹ میں آتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انسانی شکل میں آ کے فرشتے نے بشارت دی ان کی بیوی بھی وہاں کھڑی تھی اس کو بشارت دی سیدہ سارہ کی عمر آلموسٹ 80 پلس تھی اور وہ بڑی ہو چکی تھی اس وقت اولاد بھی نہیں پیدا ہوتی اور کہا کہ آپ کو ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی تو قرآن میں ہے فسکت وجہ تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا اور کہا کہ میں تو بڑیا اور بانج ہوں میری اولاد ہوگی ظاہرہ 80 سال کی عورت اگر پینڈنٹ ہو جائے تو کس کو مو دکھائے گی تو ایک ان کا اپرپٹ تھا وہ ایک دفعہ انہوں نے چہرہ پیٹا حرانگی کے ساتھ تو کہتے ہیں اسے ماتم ثابت ہوتا ہے تو شیعہ نے اس آیت سے جی طرح گسیڑ کے ماتم ثابت کیا نا سنیوں کے صوفیاء نے سورہ ساتھ کے آیت نمبر 41 سے رقص ثابت کیا یہ بالکل جالی بات ہے ان کو کوئی خوف خدا کرنا چاہیے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا چیزیں ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کچھ احادیث ہے جس کا غلط ریزرنٹ نکالا گیا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث ہے کہ امم آئشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبویق میں حبشی جو ہے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے ساتھ اور ڈھالوں کے ساتھ جنگی پریکٹس کر رہے تھے جنگی مشکیں تو میں نے ایک خواہش کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں اور آپ فرماتی ہیں کہ تم نبیل اسلام کا اخلاق دیکھو کہ میں تو نوجوان لڑکی تھی ایک نوجوان لڑکی اس طرح کا کوئی کھیل تماشا دیکھ رہی ہو تو وہ کتنی دیر کھڑے ہو کے دیکھ سکتی ہے اس کا تو شوق ہوتا ہے نا تو نبیل اسلام سامنے کھڑے ہوگی میں ان کے پیشے کھڑی ہوگی اور میں آپ الاسلام کے جسم مبارک سے یعنی اوٹ کر کے پردے میں وہ دیکھتی رہی جب تاکہ میں تھا کی نہیں گئی نبیل اسلام نہیں ہٹے کیا شفقت تھی سمحہ لیں اور پھر امام عائشہ کے الفاظ ہے تم سوچ سکتے ہو کہ ایک نوجوان لڑکی کی دنی دیر کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکتی ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ جنگی مشکے کر رہے تھے تو ظاہر ہے جنگی مشکے کرتے ہوئے بندہ جھومتا بھی ہے وہ سارا تو اس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ وہ جھوم رہے تھے نا تو اس سے رکس کا ثبوت ملتا ہے حالانکہ جنگی ٹریننگ میں اس طریقے سے پریکٹس کرنا وہ تو عام جم میں بھی آپ چلے جائیں یا کوئی ورزش لگانے کے لیے چلے جائیں اس کو آپ اس طرح کا قرآن اور سنت کے نام کے اوپر ناچنا اور بابوں کو نچانا ممبروں کے اوپر اسی حدیث کے کنٹیکس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں آپ فطول باری ابن عجرس کرانی المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری کی فطول باری پڑھنا اور امام نبوی نے جو شرح سے یہ مسلم لکھی ہے وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں دونوں نے لکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اس سے رکس کو ثابت کرنا یہ تو جنگی مشکوں کا ذکر تھا اور لوگوں نے کسیڈ ساٹھ کے اسے رکس ثابت کرنے کی کوشش کی جی تو ناظرین جیتی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جو باز اچھے لگے ہوں گے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھی جو کہ ایک پیر صاحب کی ہیں اور وہ کیسے جھوم جھوم کر ڈانس کر رہے ہیں اکثر لوگوں نے نیچے کومنٹس بھی دیئے ہوئے تھے جہاں سے میں نے یہ ویڈیو ڈانلوڈ کی کہ یہ بندہ جو ہے وہ رکس نہیں بلکہ مجرہ کر رہا ہے استغفراللہ جی ہاں ناظرین اگر اس ویڈیو کو کوئی انگریز دیکھے گا تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا کیا وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا یا نہیں کرے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں کومنٹ سیکنڈ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں بتایا اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اسلام میں رکس اور گانا گانے کی کیا حیثیت ہے اور پھر انہوں نے ریفرنس دیا کہ تارال قادری صاحب جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اسلام میں رکس وغیرہ جو ہے وہ جائز ہیں تو جواب میں علی بھائی نے بہت سی مثالیں دی جن میں سے کچھ مثالیں یہ تھیں کہ پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کہاں سے دلیل لیتے ہیں قرآن میں سے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ رکس کرو تو اس کی مثال علی بھائی نے دی اور اس کی اگزمپل بھی علی بھائی نے بتائی کہ اس اگزمپل کو وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ نعوذ بللہ یہ نعوذ بللہ فلان نبی نے جہاں وہ رکس کیا تھا اور پھر اسی طرح جو حضور پاک اور حضرت عائشہ والا واقعہ ہے جو کہ ایک جنگی مشکیں ہو رہی تھی اس کے دران جو ان کے سا واقعہ ہوا اس کی بھی وہ یہی مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت عائشہ نے جو ہیں وہ حضور پاک سے ضد کی کہ میں نے یہ دیکھنا ہے جبکہ وہ جنگی مشکیں کر رہے تھے تو آپ لوگ اس بارے میں میں کیا کہتے ہیں میں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی علی بھائی کے لیے بات اچھے لگے تو آپ لوگ کو صدر خاص کرتا ہوں کہ شیخستان چینل کو سبسکرائب کریں اور بیلک آئیکن کو دمائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ